نمسکار دوستو دوستو بیتے دس سالوں میں یہ سوال ہوتا تھا کہ نریندر موڈی کے مقابلے کون نریندر موڈی کو ہرا پانا مشکل ہے لیکن دس سال میں تصویر کچھ ایسی بدلی کی اب لوگ یہ بات کرنے لگے کہ نریندر موڈی کو ہرایا تو جا سکتا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں جب انڈیا گڑ بندن بنا انڈیا گڑ بندن کے تمام نیتہ ایک منچ پر آئے راحل گاندھی، اکھلیش یادو اور بھی تمام جو گڑ بندن کے نیتہ تھے چاہ بیہار میں تجسوی یادو ہوں جھارکھنڈ میں کلپنا سورین ہوں ان سب نے مل کر ایک ایسا چناؤں لڑا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہمت کے آنکڑے کو نہیں چھوپائی آج جب بات ہوتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ راحل اور اکھلیش کی جوڑی مل کر ہیمنت اور تجسوی کی جوڑی مل کر نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش، بیہار، جھارکھن ان تینوں راجیوں میں چناؤتی دے رہی ہے مہاراشت جائیے تو ادھو تھاکرے شارت پوار کا نام اس میں جڑ جاتا ہے یہ تمام وہ چہرے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چناؤتی ہیں لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان کی راجنیت کی دو محلائیں نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ٹینشن بن چکی ہیں وہ کون ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلا نام کانگریز کی مہا سچیو پریانکا گاندھی دوستو پریانکا گاندھی لمبے وقت تک پرچار کرتی رہی چناؤ راجنیتی سے دور رہی اپنی ماں کے لیے پرچار کیا اپنے بھائی راحل گاندھی کے لیے پرچار کیا دوہزار بائیس کے ویدھان سبح چناؤں میں وہ اتر پردیش میں پوری طرح سکری ہوئیں انہوں نے محلاؤں کو ٹکٹ باتے وہ اتر پردیش کی پرباری تھی مہا سچیو تھی اتر پردیش کے سب ہی زلوں کا پریانکا گاندھی نے دورہ کیا کانگریز میں ایک نئی جان فوکنے کی کوشش کی لیکن پرنام جب آیا تو پرنام یہ تھا کہ کانگریز کو محض دو سیٹے ملی لیکن ریزلٹ سے آگے بعد راجنیتی کی ہے پریانکا گاندھی نے کانگریز کے اندر انرجی پیدا کر دی یہ اسی انرجی کی وجہ سے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں کانگریز چھے سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو گئی یعنی ایک طرح سے اتر پردیش میں کانگریز مضبوط ہوئی رائی بریلی اور امیٹھی دونوں سیٹے کانگریز جیت گئی امیٹھی وہ گڑ جس کو دوہزار انیس میں اس مرتی رانی نے چھین لیا تھا اس گڑ میں اس مرتی رانی کو چیلنج دیا پریانکا گاندھی نے اور کشوری لال شرما کو چناؤی میدان میں اتار کر وہ سیٹ بھی جیت لی اب دوستو اب پریانکا گاندھی کی چناؤی راجنیتی میں انٹری ہوئی ہے سترہ سال کی عمر سے پریانکا گاندھی نے چناؤی پرچار شروع کیا تھا اور پہلے چناؤں میں انہوں نے اپ چناؤں سے شروعات کی ہے وائناٹ کی سیٹ ہے اور وائناٹ سے پریانکا گاندھی نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے وائناٹ کی سیٹ پر چناؤں ہوگا نتیجے 23 نومبر کو آئیں گے یعنی دوستو اگر پریانکا گاندھی وائناٹ کی سیٹ سے چناؤں جیت گئیں تو راہل گاندھی کے ساتھ صدن میں بیٹھیں گی لوگ صبح میں بیٹھیں گی اور دیش کی راجنیت میں یہ پہلی بار ہوگا جب سگے بھائی بہن دیش کے سنسد کے کسی صدن میں ایک ساتھ ہوں گے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ راہل گاندھی آپ کو ابھی تک صدن میں نریندر موڈی اور ان کی سرکار کو گھیرتے ہوئے نظر آئے راہل گاندھی نے تمام مددے اٹھائے سرکار بیک فوٹ پر آئی تمام فیصلوں میں سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پریانکا گاندھی کا انداز راہل گاندھی سے زیادہ آکرامک ہے پریانکا گاندھی کی تیور زیادہ آکرامک ہے پریانکا گاندھی کی مددوں پر ریسرچ زیادہ پرہاوی ہے تو جب پریانکا گاندھی صدن کے اندر ہوں گی تو نریندر موڈی کی سرکار کو اور چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پریانکا گاندھی کا انداز دوستو سب ہی نے دیکھا ہے جب وہ چنوٹی ریلیوں میں بھاشن دیتی ہیں جب وہ نریندر موڈی کی کی دوست سالوں سے اس دیش کا مادمی اس دیش کا غریب اس دیش کا کسان پلتاڑت ہے اس دیش کی پکار تھی کسانوں کی پکار تھی کی ہماری آواز سنیے مزدوروں کی پکار تھی کہ ہمیں راحت دیجئے محلاؤں کی پکار تھی کہ ہمارے ساتھ آتیا چار ہو رہا ہے ہمیں سرکشہ دیجئے اس دیش کی جن جن کی پکار تھی کہ آپ کی سنوائی ہو لیکن نریندر موڈی جی کی سرکار میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی آج آج اس دیش میں آنڈی اٹھی ہے اس دیش کی آواز ہے اس دیش کی پکار ہے کہ یہ بھاج اپا کی تانہ شاہی باج اپا کی جو ستہ کے لیے سب کچھ کرنے والی سرکار کو ہٹایا جائے اور ایک نئی جیتنا سے ایک نئی راجلی کی دیش میں ستاپت ہو اب دوستو پریانکا گاندھی جب سانسد بن جائیں گی تو ظاہر طور پر ابھی وہ کانگریس میں الگ الگ پدوں پر تھی لیکن پہلی بار ان کے پاس ایک ایسا پد آئے گا ایک سیٹ کی جنتہ ان کو چن کر بھیجے گی اگر پریانکا گاندھی چناؤ جیتی ہیں تو پریانکا گاندھی اپنی آواز کو سدن میں اٹھائیں گی ابھی تک وہ سڑک پر پردرشن کر رہی تھی آندولن کر رہی تھی پولیس سے بھیڑ رہی تھی لوگوں کے حق کے لیے دھرنے پر بیٹھ رہی تھی پیڑتوں سے ملاقات کر رہی تھی لیکن اب پریانکا گاندھی لوگ سبحہ میں کھڑے ہو کر سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سوال پوچھیں گی اور اس میں کوئی دورائے نہیں دوستو کہ آنے والے وقت تمہیں پریانکا گاندھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑی چناؤتی بنے گی اور کچھ ایسی ہی چناؤتی جھارکھنڈ میں بن گئی ہے کلپنا سورین جی ہاں دوستو کلپنا سورین جھارکھنڈ کی وہ نیتہ ہے جنہوں نے محض دس مہینوں میں جنوری کے پہلے تک جنوری دوہزار چوبیس کے پہلے تک کلپنا سورین کی پہچان صرف اتنی سی تھی کہ وہ ہیمن سورین کی پتنی ہے شیبو سورین کی بہو ہے دو بچوں کی ماں ہے راچی میں اپنا ایک پلے سکول چلاتی ہے اور جھارکھنڈ کے سیاسی پریوار سے آتی ہیں لیکن ان دس مہینوں میں کلپنا کی پہچان بدل گئی ان دس مہینوں میں ان کی پہچان ایک سنگھر شیل مہلا کی بنی ایک ویدھائک کی بنی اور پارٹی میں جی ایم ایم میں ایک اسٹار پرشارک کی بنی آج جتنی ریلیاں ہیمن سورین کر رہے ہیں اس سے لگ بھگ دوگنی ریلیاں کلپنا سورین کر رہی ہیں ہیمن سورین مددوں کو اٹھاتے ہیں اپنی یوجناوں کا ذکر کرتے ہیں اور کلپنا سورین بھارتی جنتہ پارٹی کو بینکاب کرتی ہیں اس کے نیتاؤں پر حملہ بولتی ہیں اور یہ بتاتی ہے کہ اس راج کے لیے شیبو سورین نے کیا کیا ہیمن سورین نے کیا کیا اور ہم لوگ کس طرح سے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کبھی سندھالی بھاشا میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں کبھی مہلاؤں کے گلے لگ جاتی ہیں کبھی بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہیں لاکھوں لوگوں کی بھیل کو سمبودھت کرتی ہیں کبھی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ جاتی ہیں اور کلپنا سورین جب اپنے بھاشاں دیتی ہیں تو ان کا اگریشن الگ لیول کا ہوتا ہے جب وہ حملہ بولتی ہیں تو ان کا آکرامک انداز دیکھنے والا ہوتا ہے اور جب کلپنا سورین ایموشنل ہوتی ہیں تو ان کے آنسو بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں دوستو کلپنا سورین اور پریانکا گاندھی آج کی تاریخ میں دیش کی یہ دو مہلہ نیتا ایسی ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی پرتبہ کے دم پر اپنے انداز کے دم پر یہ بھارتی جنتا پارٹی کو ٹینشن دے رہی ہیں آپ بھارتی جنتا پارٹی کی نیتاؤں کی پوری فہرست دیکھ لیجئے پوری سوچی اٹھا لیجئے آپ کو پریانکا گاندھی اور کلپنا سورین کے ٹکر کی نیتا مل پانا بہت مشکل ہے نہیں ملے گی آپ کو نیتا لیکن یہ دونوں نیتا یہ دونوں وپکش کی نیتا ستہ کی آنکھوں کے لیے کرکری بنتی جا رہی ہیں دوستو اس خبر پر آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اُلٹا چشمہ یو سی کو سبسکرائب ضرور کریے گا